السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس اب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیو لسٹیٹ کوائن کے چام کے بارے میں یعنی کہ اس ویڈیو کو ہم نے دو پارٹ میں ٹیوائیڈ کر رکھا ہے آپ سب کی توجہ کے لیے اور آپ اس سے ہنڈر پرسنٹ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر موجود ہے نیو لسٹیٹ کوائن کا چام اور آپ اس میں بائنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے مس نہیں کرنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی کرپٹو کی دنیا میں ارننگ کرنی ہے تو یہ پوائنٹس اگر آپ نے فالو نہ کیے تو اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں ہمیشہ اپنا نقصان کرتے رہیں گے جس طرح آج بھی اپنا نقصان یقین ادابے سے کئی دوستوں نے کر لیا ہوگا تو دوستوں اس ویڈیو کا جو فرس پارٹ ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی کوائن پمپ کیوں کرتا ہے کیسے اس کو پمپ کیا جاتا ہے اور دوسرا پارٹ پہلے پارٹ سے بھی زیادہ اہم ہے آپ کی لائف کے لیے اور آنے والے زندگی کے لیے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے نیو لسٹیٹ کوائن میں جمپ کیسے مارنی ہے ارننگ کیسے کرنی ہے اور میکسیمم اپنا جو ریونیو ہے اس کو سیکیور کر کے اپنے حصے کا پروفٹ کیسے نکال کے باہر آ جانا ہے آپ نے تو دوستوں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اور اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ساری باتیں ہوں گی اسی ویڈیو میں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر لیجے گا لائک چینل کو کر لیجے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری ایک بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو آغاز کرتے ہیں اپنے اہم ترین موضوع کا اور اس کے پہلے پارٹ کا پہلے پارٹ میں دوستو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کوئن پمپ کیوں کرتا ہے تو دوستو آغاز لیتے ہیں کہ جب کوئی بھی کوئن کسی بھی ایکسچینج کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے کوئن کو مارکٹ میں لانچ کروانا چاہتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ وہ کوئی شخصیت ہی ہوتی ہے کوئی انسان ہی ہوتا ہے اور بزنس کی دنیا میں یعنی کہ ٹریڈنگ کی دنیا میں یہ کام بہت ہی پرانی چیز ہے لیکن آج کرپٹو میں لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کیا ہر یہ ایسا ہوتا کیوں ہے جیسے کہ ابھی ریسنٹ ہی ہم نے دیکھا کہ کئی کوئنز مارکٹ میں آئی جن میں سے ووکسل وو اور اے اے بی آئی ایسے کوئی بھی کوئنز جب مارکٹ میں لانچ ہوئے اور اس کا چام پہلے تمام اس وقت کے جو بیوورز ہیں کرپٹو کے ان میں یہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ چیز آپ کو نیو لسٹنگ کوئن میں بہت زیادہ پروفٹ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برقس ہے کیسے کہ وہ جو پمپ ہے مارکٹ میں پہلے اس کو کلیر کر لیتے ہیں کوئن کا جو آنر ہے جب وہ کوئن کو لسٹ کرواتا ہے اچھا خاصا پیسہ صرف وہ پریٹ فارم ہی اس سے جو ہے کہ موچ لیتا ہے کہ ہم آپ کا کوئن لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو کتوں والا سلوک کرو جیسے بھی لوگ اس میں آئیں یہ آپ کا مسئلہ ہے ہمیں اتنا پیسہ دے دو ہم آپ کا کوئن لانچ کر دیں گے وہ ان کا کوئن لانچ کر دیتے ہیں اور اس پہ کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ویڈیو کے نیچے صرف ایک آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ڈسکلیمر مل جاتا ہے اسی طرح ان کوئنز کے وائٹ پیپر کے اندر ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے جو آپ میں سے پچانوے پرسن بلکہ نینانوے پرسن لوگوں نے کبھی نہیں پڑا ہوگا اس ڈسکلیمر کے اکارڈنگ آپ کو بتا دیا جاتا ہے اور بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئنز کے جو آنر ہیں اور جو ایکسچینج ہے اس کے بھی آنر کہ جی اب اگر کوئن پمپ کرے پانچ ڈالر پہ چلا جائے دس پہ چلا جائے اچانک مٹی ہو جائے ہم اس کا کچھ نہیں بگار سکتے یہ فلانا فلانا کوئن ہے یہ سینٹرلائز ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہے اس طرح کی باتیں کر کے وہ عوام کو موچ لیتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جو کوئن کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے ایڈریس کے تھوپ پہلے اپنی ٹیم کو ایک سبق دیتا ہے کہ آپ نے اس کو پمپ کرنا ہے پمپ کرنا اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اسے پمپ کیا جاتا ہے اور ان کو ایک ایک پل کی ریپورٹ ہوتی ہے کہ ان کے کوئن کے نام سے اور ان کے کوئن کے ایڈریس میں کتنا پیسہ آ رہا ہے یعنی ان کے کوئن کے اکاؤنٹ میں کتنی دنیا ابھی تک انوالف ہو چکی ہے شروع شروع تو ویڈراز کچھ ہم جیسے جو فنکار ہوتے ہیں وہ اس میں سے شروع سے ہی نکال کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن کئی ایسے معصوم لوگ جو اس میں سے انٹری نہیں لے پاتے لیکن کرپٹو کا چام دیکھ کر انہوں نے انٹری لے لی ہوتی ہے ان کو ایکزٹ بھی لینا نہیں آتا اور جب وہ ایکزٹ لینے جاتے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ہی جو انٹری لی ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ایکزٹ لیتے لیتے کوئن کا جو اونر ہے اس کوئن کو بالکل زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بندہ اس میں اتنا برا فستا ہے کہ اس کو نکلتے نکلتے تین ماہ چھے ماہ اور کرپٹو کا چام اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس وقت پھر وہ بندہ صبر نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کرتا اور نکلنے والی بات کرتا اور یہ بات کوئن کے اونر کو بھی پتا ہوتی ہے کہ ہمارا کوئن جو ہم نے پانچ ڈالر کا مارکٹ میں بیچا ہے جب ہم ایک کا کر دیں گے دنیا خود ہی سے چھوڑ کے چلی جائے گی اور بہت خود بزد اور تکلیف میں آ کر ہمارے کوئن کو چھوڑ دے گی تو دوستو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ باتیں ہوتی ہیں کوئن کا اونر کوئی ریبورٹ نہیں ہے کوئن کا اونر کوئی نہ دکھائی دینے والی مخلوق نہیں ہے ایک انسان ہے اور یہ فنکاری ہے یہ بزنس ٹیکٹس ہیں جس کے لوگوں کو فسایا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ چام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہی نہیں ایون کہ میں خود اس چیز کے اوپر ہزاروں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کرپٹو میں نیون لسٹنگ کوئن کا جو چام ہے اس کا کیسے گلہ گھونٹا جائے لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کیسے وہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے لیکن اس پارٹ میں آپ کو مان لینا چاہیے کہ نئے بندے کو نیون لسٹنگ کوئن میں انٹری لینے سے پہلے پچاس بار سوچنا چاہیے کہ یہ ایک کرپٹو آنرز کی یا کوئن آنرز کی چال ہوتی ہے اور اٹھارہ ہزار کوئن میں سے ویسے بھی سولہ ہزار پانچ سو کوئن دوستو سکیم ہوتے ہیں پیسہ لوٹتے ہیں اور مارکٹ سے بھاگ جاتے ہیں اور کرپٹو کو سمجھنا ایک ایڈوکیشن ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارے تروں سے ملتی رہے گی اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف کہ آپ نے ان کوئنز میں انٹری کیسے لینی ہے اور اپنا حصہ پروفٹ کی شکل میں کیسے نکالنا ہے دوستو آپ آغاز کرتے ہیں ہماری ویڈیو کے پارٹ ٹو کا اور اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے پانچ ایسے پوائنٹس فالو کرنے ہیں جنہیں اگر آپ ٹھیک سے فالو کر لیتے ہیں تو میں یہی بات مان ہی نہیں سکتا کہ آپ کا لوس ہو سکتا ہے اور آپ نے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے کیونکہ یہ سب تمام جو ذابطہ اخلاق میں آپ کے لیے آج شیئر کرنے والا ہوں یہ میں نے ان دوستوں کی خاطر آج یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا جو ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر پھر ہم اگر اسی طرح ڈرتے رہیں گے اپنے نقصان سے اور نقصان بھی ہوگا تو پھر ہم نیو لسٹنگ کوئن کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو جو لوگ نیو لسٹنگ کوئن کا فائدہ لیتے ہیں وہ ان چیزوں پر ضرور عمل کرتے ہیں اور میں نے ان میں سے مرج کر کے آپ کے لیے پانچ پوائنٹ بنا رکھے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا پیسہ نہ نیو لسٹنگ کوئن میں لگانا ہے نہ آپ نے کسی سٹیبل کوئن میں لگانا ہے ان میں سے کسی بھی فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں بھی آپ نے اپنا سارا پیسہ نہیں لگانا نیو لسٹنگ کوئن میں اگر آپ کا سوال ہے تو میں ابھی سے جواب دے دیتا ہوں کہ کتنے پیسے لگائے جائیں تو میں یہی کہوں گا کہ جب تک اسے مارکٹ میں آئے ہوئے تین گھنٹے نہ گزر جائیں اس کی ایک چال نوٹ نہ کر لی جائے آپ کو اس میں سے پچاس ڈالر سے زیادہ یا ہنڈرڈ ڈالر سے زیادہ کرسک نہیں لینا چاہیے دوسرا پوائنٹ ہے دوستو کہ کسی بھی صورت آپ نے نئے کوئن میں لیمٹ نہیں لگانی یہاں پر اپنے ذہن میں رکھے گا کہ دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ آپ نے نئے کوئن میں لیمٹ نہیں لگانی مثلا آپ نے آتے ہی بائے کر لیا اسے سینٹس میں مالنے آپ نے تیس سینٹ پر بائے کر لیا چالیس سینٹ پر بائے کر لیا اور آپ لیتے ہی آٹھ ڈالر کی لیمٹ لگا دیتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بری ہماکت ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آٹ ڈالر پہ چلا جائے گا آپ کو کیسے معلوم کہ وہ تین ڈالر پہ چلا جائے گا اسی لیے آپ نے اس پوائنٹ پہ بھی پورا غور کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت نئے نئے لسٹنگ کو کسی بھی امارٹ میں بائے کرنے کے بعد لیمٹ سے تو کام ہی نہیں لینا آپ نے کام لینا ہے مینویلی دوستو تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ کہ آپ نے نئے لسٹنگ کو لونگ ٹرم کیلئے بائے نہیں کرنا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لونگ ٹرم کیلئے نہیں کرنا تو ہم نے کیا کرنا ہے تو دوستو اس کی بھی ایک پولیسی ہے آپ نے نئے لسٹنگ کو جب ٹریڈ کرنی ہے تو آپ نے شورٹ ٹرم کیلئے کرنی ہے اس کی پولیسی میں آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں کہ نئے لسٹنگ کو کو کس طرح ہم لونگ ٹرم کیلئے بائے کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلی بات ذہن میں رکھئے گا ہمرا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے پہلے دن جب کوئن لانچ ہوتا ہے اور اس کے اگلے تین دن تک اس کوئنٹ کو آپ نے لونگ ٹرم کیلئے بائے نہیں کرنا کیونکہ ان تین سے چار دنوں میں وہ کوئنٹ اپنی پرائز کو ایڈجسٹ کر رہا تھا اور بعض اوقات وہ تین دن نہیں پانچ دن کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے لیکن آپ نے نئے لسٹنگ کوئنٹ کو لونگ ٹرم کیلئے بائے نہیں کرنا اب بڑھتے ہیں ہمارے فورتھ ون پوائنٹ کی طرف فورتھ ون پوائنٹ دوستو کہ آپ نے ہر صورت نئے لسٹنگ کوئنٹ میں شورٹ ٹریڈ لینی ہے اب شورٹ ٹریڈ کا میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں کہ جیسے کہ ایک کوئن ہے مارکٹ میں وہ لانچ ہوتا ہے اس کا نام ہے بی ٹی سی اگزمپل کر لیتے ہیں بی ٹی سی کل لانچ ہوا ہے یا آج دوپہر کو لانچ ہوا ہے تو وہ آتے ہی مارکٹ میں اپنی پرائس نکالتا ہے ففٹی سنٹ آپ نے اسے بائے کر لینا ہے اور جیسے ہی وہ ایٹی سنٹ پہ جاتا ہے یعنی کہ بڑی تیزی سے فلیکچوشن ہو رہی ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تین گھنٹے میں تو انڈ ہو جاتا ہے فلیکچوشن کا تو آپ نے اسے ایٹی سنٹ پہ سیل کر دینا ہے وہ فوراں آپ کو ففٹی پہ ملے گا آپ نے ففٹی پہ پھر بائے کر لینا ہے وہ پھر نائٹی پہ جائے گا آپ نے سیل کر دینا ہے اسی درمیان وہ اتنی بار اپنی اس لیمٹ پر آتا ہے جس میں اس نے آپ مارکٹ میں آکے اپنی آنکھیں کھولی ہوتی ہیں اسی پہ آپ نے بائے کرتے رہنا ہے اور اس سے اوپر وہ تھرٹی سنٹ جب بھی جائے کتنا تھرٹی سنٹ اس چکر میں پڑھیں گے کہ جی نہیں دو ڈالر اوپر جائے گا تو میں بائے کروں گا تو آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے ففٹی سنٹ پہ واپس آئے پھر بائے کر لیں سکسٹی تک آ جائے سیونٹی تک آ جائے بائے کریں پھر سیل کریں تھرٹی فورٹی سنٹ کے درمیان وہ جب فلیکشویشن کر رہا ہوتا ہے لوگ اسی درمیان اتنا پیسہ ان کر لیتے ہیں میرے پاس ہنڈر پرسن لائیو اگزیمپلز موجود ہیں جو لوگ نیو لسٹنگ کو اس طرح ان کا گلہ دبا کر اس میں سے ارننگ کرتے ہیں تو دوستو یہ چوتھا پوائنٹ آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا اب چلتے ہیں ہمارے ففتھ ون پوائنٹ کی طرف اب باز کرتے ہیں دوستو ففتھ ون پوائنٹ کی نیو لسٹنگ کوائنٹ کی جو اصل قیمت ہوتی ہے وہ ہمیں کب دکھائی دیتی ہے تو دوستو تقریباً چھے دن بعد نہیں تو ایک ہفتے بعد نیو لسٹنگ کوائن اپنی اصل اوقات پہ آ جاتا ہے اور وہی اس کے پرائز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ مارکٹ کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے کیونکہ چھے سے سات دن میں وہ مارکٹ سے اس کا کوئی concern ہی نہیں ہوتا مارکٹ چاہے crash کر رہی ہو اس نے آپ کو ایسی مارکٹ کا رخ دکھانا ہے جو آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوگی یعنی کہ آپ کی سوچ میں بھی وہ چیز نہیں آئی گی جو نیو لسٹنگ آپ کو دکھا رہا ہوگا اور آپ کی نفس آپ کی جو سمجھنے کے blood circulation ہے وہ اتنی تیز کر دے گا وہ کیا آپ کہیں گے بس یہ نکل گیا ہاتھ سے میں لے لوں میں یہ کر دوں تو وہ آپ کو سمجھنے کے کہ آپ کو crazy کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے تو دوستو سات دن بعد وہ یوں تھنڈا ہو جاتا ہے جیسے اس کے تھنڈے ہونے کا حق ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کو لگے کہ آپ نے entry لینی ہے تو آپ entry لے سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ ہر new listing coin ہی کیوں اگر آپ نے long term کے لیے coin buy کرنا ہی ہے آپ نے کچھ خریداری کرنی ہی ہے coin کے دنیا میں تو پھر new listing coin کو سات دن بعد بھی خریدنے کی کیا ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ اگر آپ نے long term short term کی trade لینی ہو تو fundamental strong coins market میں ہزاروں پڑے ہوتے ہیں آپ ان میں trade لے سکتے ہیں لیکن new listing coin کا جو risk ہے وہ تقریباً سات سے دس دن کے بعد جا کے تھنڈا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرے یہ پانچوں point فالو کر لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ new listing coin سے earning ہوگی اور نقصان بھی نہیں اور اب ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک request کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو خود دیکھیں اپنے دوستوں تک forward کریں کیونکہ پاکستان میں crypto کی education نہ ہونے کے برابر ہے تو اس علم کو اس education کی یہ بری ہوئی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت ہی کم آپ سے request کرتا ہوں اس چیز کی کہ کوئی اچھی چیز آگے تک پہنچائی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آگے ضرور پہنچائیے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ